پچھلے کچھ سالوں سے موڈی سرکار نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی دشاہ میں بہتی ریمارکیبل کام کیا ہے سال دوزار چودہ میں جب موڈی سرکار ابھی آئی تھی اس سال ایز آف ڈوئنگ بزنس کے معاملے میں بھارت کی رینکنگ دنیا بر کے دیشوں میں تھی 142 جس کے بعد آتے ہی موڈی سرکار نے کئی سارے ریفارمز کیے ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کو بڑھانے کے لیے کئی سارے کمپلیکس لاؤز ختم کیے گے جبکہ کئی سارے لاؤز میں کئی طرح کے چینجز لائے گے تاکہ چائنہ کی طرح بھارت میں بھی بزنس فرینڈلی انویرمنٹ بنے ویدیشوں سے کمپنیز بھارت میں آ کر یہاں پر انویسٹ کریں یہاں پر بھی اپنے منفریکچنگ پلانٹ ستابد کریں اور نہ صرف بھارت کے 135 روڈ کی آبادی کے لیے پروڈکٹس یہاں پر منفریکچر کریں بلکہ یہاں سے اپنے پروڈکٹس دنیا کے باقی دیشوں میں بھی ایکسپورٹ کریں یہ والا ایکزیمپل میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار دیا ہے کہ سال 2014 میں کنسٹرکشن پرمیٹ پیرامیٹر کے معاملے میں بھارت کی رینکنگ دنیا بھر کے دیشوں میں تھی 184 جبکہ سال 2019 میں کئی سارے صدار کرنے کے بعد ہم سیدھا 184 سے 27 پوزیشن پر آگئے ہیں یعنی اگر کوئی ویدیشی کمپنی بھارت میں آ کر اپنا منفریکچنگ پلانٹ ستابد کرنے کے لیے کنسٹرکشن کرنا چاہتی تھی تو اس کا اپنا منفریکچنگ پلانٹ بنانے کے لیے بھی کئی طرح کی پرمیشنز لینی پڑتی تھی جس میں پہلے کئی مہینے اور کئی بار سالوں تک لگ جاتے تھے جبکہ سیم پرمیشنز آج کی ڈیٹ میں کچھ ہفتوں میں مل جاتی ہے سیم اسی طرح لیکٹرسیٹی پرمیٹ کے معاملے میں بھارت کی رینکنگ سال 2014 میں تھی 137 جو کی سال 2019 میں بڑھ کر سیدھا 20 سیکنڈ تک آ گئی ہے یعنی اب اگر کوئی کمپنی بھارت میں اپنا منفریکچنگ پلانٹ ستابد کرتی ہے تو اس کو کچھ دنوں کے اندر ہائی وولٹیج لیکٹرسیٹی کنیکشن مل جاتا ہے جو کی ایک بڑی ایسے منفریکچنگ پلانٹ کے day to day operations کے لیے چاہیے ہوتا ہے یہ سبھی چینجز اور ریفارمز کرنے کے بعد سال 2020 میں ease of doing business رینکنگ میں بھارت نے 63rd position آسل کی تھی یعنی 2014 میں 142 سے سیدھا 79 ranks کا اچھال مار کر ہم 63rd rank تک آ گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ سالوں میں مودی سرکار نے corporate taxes میں بھاری چھوٹ دیا ہے PLI scheme کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جس کے تروں بھارت میں invest کرنے والی companies کو مودی سرکار incentives اور کئی طرح کی tax rebate دے رہی ہے یہ سب جو مودی سرکار reformز کر رہی ہے کانونوں میں fair بدلاؤ کر کے ان کو آسان بنا رہی ہے وہ اسی لیے تاکہ میک ان انڈیا کے تحت بس دو چار گینی چونی نہیں بلکہ کئی ساری industries کی companies بھارت میں آئیں ان کی یہاں پر بڑی بڑی factories لگیں manufacturing plant لگیں اب میں یہاں پر کسی ایک party کو target نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ سوچئے کی پچھلے 75 سالوں میں اس دشا میں اگر کام کیا گیا ہوتا تو آج ہم کس position پر ہوتے اب یہ بات میں اس ویڈیو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو نیوز update نکل کر آ رہی ہے اس کو سننے کے بعد آپ کو بھی یہی فیل ہوگا کی کاش ہم نے اس دشا میں پہلے کام کر لیا ہوتا میک ان انڈیا کو پہلے بڑھاوا دیا ہوتا ریفرنس کے لئے آپ کی screen پر business standard کے article کا screenshot ہے جس کے مطابق بھارت کی نئی اس نے american plane maker company boeing company کے ساتھ 72 737 max plane کے deal سائن ہوئی ہے 9 billion dollars کی جو کی انڈین کرنسی میں ہوتے ہیں قریب 67,000 crore آپ سوچئے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ بھارت کے باہر امریکہ اور کچھ تک چینہ بھی جانے والا ہے کیونکہ یہ سارے بھتر کے بھتر 737 max planes واشنگٹن میں ستید manufacturing plant میں جا کر manufacture ہوں گے جبکہ اس میں fit کے جانے والے کئی سارے spare اور parts boeing company چینہ سے import کرتی ہے سال 2014 کے بعد کئی ساری industrial policies اور reforms کرنے کے بعد boeing اور airbus نے recently کچھ انڈین companies کو spare اور parts manufacture کرنے کے orders دینا شروع کر دیا ہے لیکن یہ ابھی بہت ہی چھوٹے orders ہیں boeing نے اسی سال اپریل میں یہ reveal کیا تھا کہ جس ریٹ سے آج کی date میں air travel انڈیا میں تیزی سے لوگ پری ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں یعنی سال 2014 سے پہلے پہلے بھارت کی aviation industry کو بڑھتے ہوئے air traffic کی demand meet کرنے کے لیے لگ بگ 2200 نئے planes کریتنے پڑیں گے جن کی قیمت ہونے والی ہے تقریباً 320 billion dollars آپ ذرا سوچیں کہ 320 billion dollars سارے کا سارا امریکہ اور کچھ تک چائنہ کی جیب میں جانے والا ہے ہم آزادی کے 75 سالوں کے بعد آج بھی basic شویدائیں جیسے کی roads water housing food وغیرہ کو سنیچت نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پر میں ایک چیز کہوں گا کہ موڈی سرکار کو بھی یہاں پر intervene کرنا چاہیے جس طرح سے سرکار آئی فون میکر ایپل اور الیکٹرک کار جائنٹ ٹیسلا کو انڈیا میں لانے کے لیے کئی سارے پریاز کر رہی ہے ٹھیک اسی طرح Boeing اور Airbus چیزی کمپنیز کو بھی بھارت میں invite کرنا چاہیے ہمیں پتہ ہے کہ سرکار ایسا کر بھی رہی ہوگی اور یہ اتنا آسان پروسس بھی نہیں ہے جتنا بولنے میں لگ رہا ہے لیکن اگر یہ کمپنیز کمپنیز آج کی ڈیٹ میں چینہ میں مینفیکچر کرتی ہیں خیر کیا آپ نے کبھی پلین سے ٹیبل کیا ہے ہاں یا پھر نہیں نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں